انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاس کرو مولا علیہ یاد رکھنا غصی کے حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر اور غصی کے حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے دو چیزوں نے انسان کو حلاق کر ڈالا ہے غروت کا خوف اور سہرت کے طلب مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نادان لوگ دولت کے لئے دل کا چین لٹا دیتے ہیں جبکہ دانس مند دل کے چین کے لئے دولت لٹا دیتے ہیں مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جات کو راضی کرنے میں شکون ہے انسان اسی کو ناراج کر کے اپنی زندگیوں میں شکون چاہتا ہے اپنی زمانی کے ڈھوکے میں متعانا کہ یہ انقریب تم سے چھین لی جائے گی غلام زندگی کے فولوں کا سردار ہے فرمانی ماں ایڈی ریزا ہر آنار میں ایک دانہ زندگی کا ہوتا ہے جو لوگ ماندار ہو کر رہے خدا میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہمیسا اولاد کی کمی رہتی ہے انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کی دکھوں کا مزہ قرآنہ شروع کر دیتا ہے یہ دنیا کافر اور منافق کیلئے جنب ہے جبکہ یہ دنیا مومن کے لئے ایک قید خانہ کے مانگ ہے زندگی کا پوری اعتبار میں جس قدر ممکن ہو دوسروں کی کام آؤ حضرت امام حسند جلدہ افتالہ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی صادق کرنے کی ضرورت نہیں وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی امام حسند جلدہ افتالہ حضرت کی پہلی سرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوچی ہے جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے پرنے لگو تو جانے روکے تم ایمان کو خوب بیٹھے ہو بے نمازی کو کرز نہ دو کیونکہ جو اللہ کا کرز ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کرز کیسے ادا کرے گا جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت سرو کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کرو اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دو کسی کے غزیاں دل میں رکھنے کے بجائے در گزر کرو کیونکہ تم بھی اپنے پرورتیگار سے یہی امید رکھتے ہو اللہ کو دل اور زبان پسکت ہونا پسند نہیں اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا اسے نرم رکھو کفن میں کیا چیز ہے جس نے بنایا اس نے بیچ دیا جس نے فریدہ اس نے استعمال ہی نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں غفتغو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہم اسے تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکرہ ہٹھر حالات کا بہترین رد عمل ہے کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو اور اگر کسی کی اتھامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی پہ انتہائی ہے اور انسان اپنی زبان کی پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو زبان سے ماف کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن دل سے ماف کرنے میں عمریں بیٹھ جاتی ہیں دوسروں پر کیچھر اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی سب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو عزت بہت مہنی چیز ہے اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں رشتوں کے بزار میں آج کل وہ لوگ ہمیسہ ہی اقیلے پائی جاتے ہیں جو دل اور یوان کے سچے ہوتے ہیں کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے سک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مکتے ان کو ہمیسہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط پہنے سے مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط سے مضبوط تعالیٰ بھی ٹوٹ جاتے ہیں سچے رشتے کچھ نہیں مانگ کوئی سوائے وقت اور عزت کی اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداست کرتے ہو وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہو جب اپنا ہی اپنوں کو جلیل پرید تو درد زیادہ ہوتا ہے دنیا کا مسکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کل ہوں لینا ہے اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دے تعلقات میں معاہدے نہیں رکھی جاتے سوجو جہاں بچھرنا چاہے فی امانِ اللہ اپنی اہمیت جاننے کے باوزود کسی کے ساتھ لٹکی رہنا ہماکت اور بے عزت تبائی سے دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں نہ بیٹھو چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبک دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں یاد رکھیں اکثر لوگ رشتوں کی جیلی زمین پر فیسر جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے روئیے بھی تخلیق کرنے چاہیے لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں روئیے گلوں میں زندہ رہتے ہیں مطلبی جمانہ ہے نفرتوں کا کہر ہے یہ دنیا دکھاتی سہد ہے مگر فیلاتی جہد ہے مسیح کو جنگ لگ جائے تو اس کے پجھے سور کرنے لگتے ہیں اور اگل کو جنگ لگ جائے تو زبان حضور بولنے لگتی ہے مت کرنا تبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان رب میں تیرے جیسے نجانے کتنی مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے اندھا دیکھنے کی بہرہ سننے کی لینگرہ چلنے کی گنگا بولنے کی تمنہ کرتا ہے اور ہم دیتے ہیں سنتے چلتے اور نوتے ہیں پھر بھی خوش نہیں آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر عدا کریں جو بن مانگ جی ہمیں عطا کی گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا کسی کے آگے خارف پیلانا اچھا نہیں لگتا مجھے دینے والوں کی قطار میہیں رکھنا میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھپانا اچھا نہیں لگتا آمین زندگی بہت تھوڑی سی ہے کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر ساید ہم اپنی انہ کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین جانئے ہمارے اندر کا انسان ترمی خوش نہیں رہ بائے گا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بلکل برداست نہیں ہوتی در حقیقت غلط بات کو ہی برداست کرنا ہوتا ہے صحیح بات کو تو برداست کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی افتلاف کے باوزود احترام سے پیس آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے لوگوں کے لئے آپ اپنی گردن کٹوالیں تو بھی وہ یہی کہیں گے ٹھیک سے نہیں کٹوائی تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا در نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے جن جاؤ خاموسی سے کری دھوک میں لیکن اپنوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت تو بھی پانی پھیر سکتا ہے کسی کا سکون چھین لینے کا قفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا ہمارا اخلاف صرف من چاہے چند لوگوں کے لئے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں اس اخلاف نہیں اللہ پاک لڑکی کو ایسا سہر دے جو اسے بہت پیار اور عزت دے اللہ پاک سب لڑکیوں کا نصیب اچھا کرے آمین سمان یاد رکھو نماز پانچ وقت اور اخلاف چوبیس گھنٹے پر جھر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے پسند آ جائے تو دوزہ خرام پر دیتا ہے جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لئے راستے بنائے جاتے ہیں بات ضرورت کی نہیں بڑھتی ہے خلوز اور محبت کی ہوتی ہے زغہ بنانی پرتی ہے دل میں ہو یا بھل فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پرتا اگر رستوں کی جرے مجبوط ہو پیتھ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر درخت نے ایک سکس سے کہا میری عادت اپنا لو زندگی میں کامیاب رہو گے جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے حد دیتا ہوں برا وقت بھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیٹی کے بیٹھ پر ہے مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بیٹھا کر لے جاتا ہے تم کہتے ہو اللہ میں ہی کی وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت پتا اور اللہ جن سے محبت پتا ہے ان کو ہی آزمائیس میں ڈاڑ کر اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی سفایت کرنا چھوڑ دے فامو سے اختیار کرنے یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پرے رہنا اور ہر وقت کی سکایتیں آپ کی اہمیت پھٹا دیتی ہے مانگنے سے بھی تو مجھ سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں جہاں قدر نو ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو کیونکہ ناقدرے اور ناسکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو ہیرہ بھی کانچ نجر آتا ہے چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور نایام ہو جاتا ہے کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے اپنے رب سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکا زیادہ دیتی ہے جیسے ہوائے موسموں کا رخ بدل دیتی ہے ویسے ہی دعائیں مصیبت کا رخ بدل دیتی ہے اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دعائیں دینے والا بنا دے آمین بچے سے یہ نہ کہیں کہ اٹھو اور اپنا کمرہ صاف کر لو کیا جنگل بنا رکھا ہے بلکہ یہ کہیں کہ بیٹا کیا کمرے کی صفائی میں کوئی مدد چاہیے کیونکہ تم تو ہمیسا صفائی اور صریفہ کو پسند رکھتے ہیں بچے پر ہاتھ اٹھان بچوں پر وہی ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ جبان سے سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے